ناظرین السلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو قصد آپ کا میز باناظرہ ہے ناظرین جالی حکومت آپ نے اقتدار کو بچانے کے لیے چیف جسٹسہ پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کو اکسٹینشن دینا چاہتی ہے جس کو لے کر یہ مولانا فضل الرحمن کے بھی منتظر سمائیتے کر رہے ہیں کہ تم بھی ہمارا سوات دو ہمیں بوٹ ڈالو ہم قاضی فیض عیسیٰ کو اکسٹینشن دے سکیں جس پر آج مولانا فضل الرحمن نے اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے اور برے ایوان میں شباز شریف کو تنک رکھ دیا ہے ناظرین ویڈیو بڑی اکھمال کی ہے ویڈیو ملعظم فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے اکسٹینشن کیلئے فکر مند ہیں پولیس کے بارے میں میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تحانوں میں محدود ہو جاتے ہیں انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے فوج کہاں ہے ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول لیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں کیا عوام کی کوئی حقوق نہیں ہے آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیئے ہوئے ہیں لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ دیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھنا آئے صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے باجہ وڑ میں بھی چلا گیا ہے بننوں میں بھی چلا گیا ہے اور مختلف ازلا میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا بائی کاٹ کر دیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی ہماری نہ سنی جائے کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کے تو سنی جائے کہاں ہم کھڑے ہیں کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لئے لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئیدی ترامین کی جائے ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کیلئے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کیلئے فکر مند نہیں ہیں ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے اگر سیول بیروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ پانچ سال کے بعد ہمیں بھی پانچ سال کے ایکسٹینشن دی جائے اگر کورٹ کو حق حاصل ہے اگر فوج کو حق حاصل ہے اگر بیروکریسی کے حق حاصل ہے پارلیمنٹ تو سپریم ہے اس کو تو بدرجہ اولائے حق حاصل ہوگا یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں میں برمنا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے ہم اپوزیشن ہیں اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈال لے دیں جناب سپیکر جنرل مشرف کا زمانہ تھا ہم اپوزیشن میں تھے ایل ایفو کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر اٹھ سٹھ سال کر دی تھی اور ہم نے لڑ کر اس کے عمر کو پینسٹھ پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوز کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو باس سٹھ سال تک رکھا جائے لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں پینسٹھ سال ہوئی اس پینسٹھ سال کے فیصلے پر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں مالسہ اپوزیشن میں بیٹھی تھی اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی ایم اے میں اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے پینسٹھ سال کیوں دیئے ہیں ان کو آج آپ ان کے عمر کی اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تعاید کریں گے کیسے کریں گے کیوں کریں گے میرے بھائی اصول اصول ہوتا ہے ہمیں کچھ اصولوں کے پیروی کی طرف جانا چاہیے جناب سپیکر ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے جاتے ہیں کہ آپ کا فیضتہ یوں ہوگا اور آپ کا فیضتہ یوں ہوگا ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتر بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو باتیں سچ ہوتی ہیں کوئی کہتا نہیں ہے اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہیں آج بھی حضرت جناب سپیکر ہماری عدالتیں لو بیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے میں کہتا ہوں چیف جسس میری مرضی کا ہو آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسس میری مرضی کا ہو کیوں یہاں پر بات کیوں آگئی ہے ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا جناب سپیکر میں تجویز کروں گا حکومت کے سامنے تجویز کروں گا کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جنیشنل رفاظم لائے جائیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے چیف جسس کے لیے ہائی کورٹس کے میعارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے میعارات اور ہیں فوج میں چیف کے لیے میعارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے میعارات اور ہیں ان میعارات کو یقصان کیا جائے کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں کسی کو کوئی ریایت دے رہے ہیں اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی ستاف اس ایوان کے اندر قانون سادھی کرائی کتنا ہم نے اس تبہوریت کو کمزور کر دیا ہے اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلیٹمنٹ کی نمائندہ زیادہ پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلیٹمنٹ کی نوخ کرنی پڑے گی عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے آج ساٹھ ہزار سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر امرجنسی لاغو ہوتی ہے ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی برا دی جائے تاکہ عام عدالت ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عادل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور تیہ نہیں ہو سکتے آج بھی ہم اسی رویش پہ چل رہے ہیں ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکتے تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح مانوں میں تبدیلی لائے میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا اپنی رویش پہ تبدیل کرنا پڑے گا یہاں پر عدلیہ بھی بھی بات ہو سکتی ہے ہم اس سے بھی سپریم ہیں یہاں پر فوج بھی بات ہو سکتی ہے ہم اس سے بھی سپریم ہیں لیکن سب ہمیں اپنا معتا امن امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس پر آپ بحث کریں ایجنسیاں آ جاتی ہیں آپ کو ایوان سے پکڑ کر لے جاتی ہیں وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے تو اس لیے ان کی اصلاح کیلئے تو بات کر سکتے ہیں جی اصلاح کے لیے تو بلکہ کر سکتے ہیں میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں میں ان کو ترقید تو نہیں کر رہا ہاں سر آنکھوں پر حضارت فوج کے جرنل سر آنکھوں پر جی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا ججز ہمارے سر آنکھوں پر جونکہ لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ کا تقدس نہ حراب کریں ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں لیکن میرے عراقین کو اس طرح کیلئے افطار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتا آپ کا سٹوڈین ہے آپ نے صحیح کردار ادا کیا ہے اور صرف ایوان کی ملنگ نہیں لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ ساری صورتحال ہے میری جماعت اس کیلئے سنجیدہ ہے اور شاید ہم اپنے وقعہ کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کے اصلاحات کی طرف جائیں اور اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے راستے ہم بند کر دیں چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ بیروکریسی ہو اگر پارلیمنٹ آپ بھی ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ترقید نہیں کرنی اگر میں پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنے حدود کا احترام کرتا ہوں تو فوج کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہو ناظرین آپ نے ویڈیو ملعظہ فرمائیے ناظرین مسلم لیکنواز اور پیپلز پوالٹی ان دونوں پارٹیوں نے مل کر قانون کی تو پہلے بھی دجنیاں اڑا دی ہیں اب یہ اپنے اقتدار کی حوض کے لیے قاضی صاحب کو اکسٹرنشن دینا چاہتے ہیں جس پر مولا فضل الرمان نے اپنا موقع پیش کر دیا ہے کہ میں بلکل عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں میں اس اکسٹرنشن میں آپ کا بلکل ساتھ رہی دوں گا اگر اسی طرح اکسٹرنشن کا سلسلہ چلتا رہا آج قاضی صاحب کی اکسٹرنشن ہو رہی ہے کال اور جج بھی اکسٹرنشن مانیں گے طاقتوار اکسٹرنشن مانگیں گے اور اس لحاظ سے تو پارلیمنٹ بھی اکسٹرنشن مانگ سکتی ہے ناظرین یہ دیکھ لیں یہ غیر اینی اور غیر قانونی جو ارکھتے کر رہے ہیں یہ دو پارٹی ہیں مسلم لکھ نواز اور پپلز پارٹی صرف اور صرف آپ نے اقتدار کی عوض کے لیے جب سے انہوں نے اقتدار سمال ہے ایک زورت بردستی اور طاقت کے بالموقع پر ان کو اقتدار تو مل گیا لیکن تب ہی سے لے کر یہ چھتکنڈے استعمال کر رہے ہیں صرف آپ نے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اب یہ آخری عربہ ہے ان کے پاس کہ قاضی فیض عیسیٰ کی اگر اقتدار ہو جائے تو ہمارا اقتدار جو ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے گا کیونکہ ان کی حکومت ایک لولی لنگڑی حکومت ہے پیچھے طاقتور لوگ ان کے بیٹھی ہیں جو ان کو چٹی لکھ کر دیتے ہیں اس پر انہوں نے عمل درامت کرنا ہوتا ہے لیکن ناظرین آج مولانا فضل الرمان نے اپنے ضمیر کے زندہ انہیں کے ثبوت پیش کر دیا ہے اور اس پر میں مولانا فضل الرمان صاحب کی جورت کو سلام پیش کرتا ہوں ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میں اس بار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ